بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 5 امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم پڑھ رہے ہیں تفیمے ادو باب نمبر 5 اوپن کریں گے پیج نمبر 30 اس سے پہلے ہم سبا خمدردی کے ایکسرسائز کے question number 1 اور 2 done کر چکے ہیں آج ہم start کریں گے question number 3 سے اس کو بھی آپ نے اپنی بکس پر ہی write کرنا ہے آج کی date day and جماعت کا کام mention کریں گے اپنی بکس پر اس کے بعد سوال number 3 دیکھیں دیئے گے الفاظ کو ان کے معنی سے ملائیں اوپر والی لائن میں ان کے الفاظ اور نیچے والی لائن میں ان کے معنی دیئے گئے ہیں ان کو آپ نے میچ کرنا ہے ملانا ہے مگن کو ملائیں گے مصروف کے ساتھ در حقیقت کو ملائیں گے اصل میں کے ساتھ عزت نفس عزت نفس کا مطلب ہوتا ہے خودداری مطمئن مطمئن کا مطلب ہے اتمنان لازم ہے بے اختیار بے اختیار کو ملائیں گے غیر ارادی طور پر سے نو سیدھا نیکس قویسچن قویسچن number 4 دروس کے سامنے دال اور غلط کے سامنے غین لکھیں number 1 آمنہ بہت خوشی کے عالم میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی یہ غلط ہے کیونکہ آمنہ بہت اداسی اس کے اوپر آپ لکھیں گے غین number 2 آسفہ کے پاس کتابیں نہیں تھیں یہ دروست ہے لکھیں گے دال number 3 آسفہ بچوں کو ٹویشن پڑھاتی تھی یہ بھی صحیح ہے لکھیں گے دال number 4 پرنسپل صاحبہ نے آمنہ کے ساتھ برپور تعاون کیا جی بالکل یہ بھی دروست ہے لکھیں گے دال number 5 آسفہ کو فلاحی تحظیم کا سطر منتخب کیا جی یہ غلط ہے یہاں لکھیں گے غین وچہ number 5 کولم علف اور کولم بے کو ملا کر جملے مکمل کریں اب آپ نے جملے مکمل کرنے ہے کولم علف اور بے کو ملا کر اللہ سنٹینس ہے آمنہ میں ہمدردی اور رحم دلی کا اس کو ملائیں گے جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرات تھا سے اس کی امی کمرے اس کو ملائیں گے میں داخل ہوئی آسفہ کو ٹیچر نے ملائیں کلاس سے باہر نکال دیا سی number 4 آمنہ نے خوش کو ملائیں ہو کر اپنی امی جان کو دیکھا سی last sentence پرنسپل صاحبہ نے بقاعدہ ملائیں ایک فلاحی تنظیم بنا دی سی پسچا نمبر 6 دیکھیں دیئے گے جملوں کو پڑھیں اور بتائیں یہ کس نے کہے ہیں آپ اچھے سے اس کی ریڈنگ کر چکے ہیں اور یہ اب آپ کو معلومی ہوگا یہ sentence کس نے کہا نمبر 1 آج تم نے سکول سے آ کر کھانا بھی نہیں کھایا یہ کہا تھا آمنہ کی امی نے نمبر 2 ہمارے دوسرے سیکشن کی ایک لڑکی جس کا نام آسفہ ہے جی ہاں یہ آمنہ نے کہے تھے نمبر 3 انہوں نے بقاعدہ ایک فلاحی تنظیم بنا دی اور آمنہ کو اس کا صدر بنا دیا جی بالکل یہ پرنسپل صاحبہ کے الفاظ تھے اب دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 7 کیا ہے دیئے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں یہ آپ کا ہون وقت یہ الفاظ ہیں ادگید رونے انتقال غریب مستقل اس کے آپ نے خود سے جملے بنانے ہے اور بک پر ہی رائٹ کرنے ہے سوال نمبر آٹھ اسلاح تلفز دیئے گئے الفاظ پے رے یہ شین الف نون پے کے اوپر زبر مستحق میم سین تے ہی اور کاف میم کے اوپر پیش تے پر زبر اور رہی پر زبر مطلوبہ میم توے لام باو بے ہی میم کے اوپر زبر توے کے اوپر پیش اور بے کے اوپر زبر اخراجات الف خے رے الف جیم تے نون زوے یہ اور مین تے کے اوپر زبر نون پر جزم اور زوے کے نیچے زیر لگائیں سوال نمبر نو سبق میں دیئے جلی الفاظ کی املاع کروائیں یہاں پر آپ نے اپنے ٹیوٹر یا پیرنس کی مدد سے آپ نے ڈکٹیشن کرنی ہے سپیس آپ کو دی گئی ہے یہاں آج تک آپ کی ورکن ختم ہوتی ہے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو